جیسے درجہ صحابیت ملا جس پر لفظ صحابی شروع ہوا وہ ایسا بھی نہ رہا میں کیسے مان لو یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ مسجد حرام مسجد نہیں جیسے کہ کوئی کہے مسجد نفی مسجد نہیں یہ مسجد قوسر مسجد ہے مسجد نفی مسجد نہیں جیسے یہ بات نہیں مانی جا سکتی اگر سارے صحابہ ہیں ہیں کوئی شک نہیں لیکن سب سے پہلے محمد کا صحابی صدی لے شوق سے نام صحابہ کا گھر چرچہ عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا حضرات آپ سے مخاطب تھے وائدِ خوشِ الہان ترجمانِ قرآن و سنت محترم جناب حافظ عمر فروغ شاکر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے میری جماعت کے عظیم قائد محترم جناب ترجمانِ مسلح قیرِ حدیث قاتِ شرق و بدت و رفضیت محترم علامہ سید محمد سمتین شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی سر پرستِ عالی مرکزی جمعیت اہلِ حدیث صوبہ پنجاب ہم ان کو اس عظیم و شان سالانہ عظمتِ صحابہ و اہلِ بید کانفرنس میں آمن پر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلہ جنگ اور اہلِ حدیث سیود پور زلہ جنگ کی طرف سے اہلن وسہلن مرحبہ خوش آمدید کہتے ہیں اب آپ اپنے قید کے خطاب سے قبل اپنی بدھاری کا اور صحابہ سے محبت کا اور عظمتِ صحابہ سے پیار کا ثبوت دیجئے نعرہِ تکبیر پوری جرت اور پورے ایمان کے ساتھ نعرہِ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ صداقتِ ابو بکر عدالتِ عمرِ فاروق سخاوتِ عثمانِ غنی شجاعتِ حیدرِ کررار اور سیاستِ امیرِ محاویہ عظمتِ امی عیشہ صدیقہ شانِ اہلِ بیت حضرتِ علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں قیدِ اہلِ حدیث محترم جناب پہچانِ مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث حضرتِ علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب حفظہ اللہ علامہ سبتین شاہ صاحب حفظہ اللہ ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک مبرعون مما يقولون لهم مغفرت ورزق کریم اولئم اولئم اکرام مصرکو اور دوستو واجب ورزق قبل احترام اسلامی روحانی ماء اور بین خطابات کا سلسلہ انشاءاللہ میری بات شروعی کا جماعت جید علواء کرام اور قائدین خطابات فرمان میں انہا دیسٹے ہی تھی تشریف آو رہی تک انہا دے خطاب سنان لئی توانو بٹھان واسطے چند ہزار شاہت عرض کرنا اصل خطابات انشاءاللہ ان علماء کرام دے ہی ہونے مائے محرم الحرام جاری ہے جشنے اندر سخریف آو رہی میرے اندی مضابع کرام غریباً چودہ صدیہ گزر بیان گفار، یہود اور نصارہ صحابہ اکرام مزوان اللہ علیہ مجمعین نتون اور سبو شتم دا سلسلہ حضور کے زمانے تو یہ گفار اللہ جاری ہے او گروہ اس وقت تو لے کے آج تک تبرہ کر کر کے نہیں تھا گیا اور اسی انہاں محبت اور عقیدت اور پیار نیزار کر کے بھی نہیں تھا گیا کفار، کفرت پکنے اور اہل ایمان انشاءاللہ ایمان اچھ پکنے یہ جنگ جاری ہے غلبہ انشاءاللہ صحابہ اکرام دا ہونے اور ندی محبت اور عقیدت نہیں غالبان ہے یہ خیال ہے توڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ علم جمعین دے بارے ایک ذرہ برابر دل ایک بغض ہوگئے اگر کوئی شخص لکھان دی تعداد اچھے مظلوم اور غلام اور کفار دی قیدیں پھسے ہوئے اہل ایمان چھڑا لگے کوئی شخص ایک غلام نو ازاد کرئیے کفار دی قید جو ایک مومن نو کر لے آئیے دیو دیو تے جنت دی مشارت ایک لکھ کہتی نو کفار کو رو بندہ چھڑا لگے یا اتنے ہی غلامان نو ازاد کرا چھوڑے اتنا بڑا عمل کرن تو بات صحابہ اتنی محبت فرضے ضروری بس تھوڑا جا فرق قرآن جڑے کفارہ حضور کے زمانے چھتے ہیں وہ صحابہ اکرام نو مار دے آئے ظلم کر دے آئے تشدد کر دے آئے تنکیز کر دے آئے قتل کر دے آئے اس وجہ تو کہ دلوں ایمان کیوں نے آئے جڑے ساڑے زمانے دے کفارہ اس صحابہ اکرام نو اس وجہ تو برا دن کیوں دلوں مومن کیوں نہیں ہوئے فرق سمجھا جائے تو ان فرق سمجھا جائے پرانے کافرہ پرانے دور آئے پرانے دور آئے پرانے کافر صحابہ تو نراز اس وجہ تو آئے دلوں مومن کیوں ہوئے نوے کافران دے دلوں مومن ہوئے ہی نہیں اُنہ دا رولہ ایسی کو صحابہ اکرام لائے اَنُؤْمِنُوْكَمَا عَمَنَا صُفَا اَسْرِيَنْجِ امَان لے آئیے جوہے لوگ لے آئے نعوذ باللہ صحابہ اکرام بے وقوف ہوگئے نعزی بے وقوف ہو جائے یعنی اُن کفار ہوگئے سمجھے آئے کہ اِي مُسْلِمَانِن مومن ہیں لہٰذا اِنہ نو تشدد کرو تے نوے کفار نو شک بے گیا ہے کہ اُو دلوں ایمان ہی نہیں لے آئے صحابہ اکرام تے پہل اعتراض کہ اُو دلوں مومن نہیں ہوئے دلوں اُنہ کلمان نہیں بڑھے زہری بڑھے دلوں نہیں بڑھے یعنی اُو ساڑھے کو لوں مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ جنن تُس ہی صحابہ اِکرام آن دے ہو حضور دے ساتھی آن دے ہو حضور دی مئیت جنن من دے ہو اُنہ دلوں نہیں کلمان پڑھے اُنہ دے دل لچ اِمان کوئی نہیں قرآنِ پاگھ نے ہن قرآن پاگھ کو لوں پچھڑا ہے کہ کوئی اینج دی آئیت مبارکہ قرآن پاگھ جدے وچ صحابہ اِکرام دا بھی ذکر ہووے تے اُنہ دے اِمان دا بھی ذکر ہووے تے اُنہ دے دل دا بھی ذکر ہووے تینوں چیزہ قرآنیں جو صحابہ اِکرام دوسرا صحابہ اِکرام دا اِمان اور تیسرا اُنہ دا اِمان دے دل لچ قرآن دی ایک آیت سنی اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ اَسْوَاتَهُ مِنْ دَرْسُولِ اللَّهِ تَوَجْو ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو اِنَّ الَّذِينَ اَسْوَاتَهُ مِنْ دَرْسُولِ اللَّهِ او لوگ جڑے اپنی آوازانوں پست رکھ دینے پیارے حبیب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس اپنی آوازانوں پست رکھ دینے آئستہ رکھ دینے عدبِ دھرام اِکرام حضور دے کول بین دینے حضور دے کول جڑے بین آلینے وہ حضور دے کی لگتن بولا حضور دے کینے بولو صحابہ اِنَّ الَّذِينَ وہ لوگ جڑے بیٹھن حضور دے کول اپنی آوازان پست کر دینے یا اللہ حضور دے کول بیٹھے صحابہ تے سمجھا دینے اِنَّ دِ دِلِ جِ ایمان ہے یا نہیں اِدھی گوائی فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عربی اندر دلوں کی یاد ہے قلب اس لی جمع کیے قلوب اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ فرما دے نے میں اُنَا حضور دے کول بیٹھ والے صحابہ تے دلان دے امتحان لے آئے اُنَا دے دلانوں میں جھانکیا ہے ویکھیا اُنَا دے دلان در کی یاد دنیا چاندے نے مال چاندے نے اقتدار چاندنے شورت چاندنے دنیا دی کچھی چاندے نے اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ زیری صورت نی ویندہ اللہ دل ویندہ فرمایا میں دلانوں میں کیا دلان امتحان لے آئے قرآن دے نص سے آئت مبارکہ ہے سنیے کہنے والوں کے بخاری نوشی مندے نہیں مسلم ساڑھے فقہ اندر ساڑھے مذہب اندر نہیں عبودہ او نصائد ترین زیمن ماجہ میں داو تے فکر دے نا قرآن نو مندے ہو یا نہیں یا قرآن دے بھی انکاری ہو جی قرآن نو مندے ہو آن دے وسی قرآن نو مندے آن تے قرآن دی آئت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اِنَّا الَّذِينَ يَغُضُّونَا سُوَاتَهُمْ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهُ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجُرٌ عَظِيمٌ فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے دنے انہا دے دلان دا میں امتحان لیا انہا دے دل اندر کی لِلتَقْوَا دل اندر کی لِلتَقْوَا اللہ فرمائے دے دل اندر صرف میرا در تقوی پریسگاری ہے انہی چھاند دنیا انہی چھاند اقتدار انہی چھاند منصب انہی چھاند مال لِلتَقْوَا لِلتَقْوَا انہا مال چاہ نانی چھانے لِلتَقْوَا فرمایا انہا واسطے مغفرت بخشش اور عجر عظیم میں تیار کیتا ہے ان صحابہ اکرام واسطے لہذا اس آیت مبارک اندر صحابہ اکرام دا بھی تذکرہ انہاں دے امان دا بھی تذکرہ بولو انہاں دے دل دا بھی تذکرہ رافضی و تھوڑا پہلا اتراز شیعہ حضرات دا رافضیت پہلا اتراز کہ صحابہ اکرام دل و مومن ایمہ قرآن دی آیت پڑیئے دل و مومن دل اندر ذکر کیتا ہے قرآن اندر قرآن کی اندر اولائی کا قطبہ فی قلوبہم ال ایمان امان اللہ فرما دے انہاں دے دل اندر ایمان میں آپ لکھیا امان بھی یہ تے انہاں دے دل اندر بھی تذکرہ اللہ فرما دے انہاں دے دل اندر ایمان میں آپ لکھیا ہے تے جنہاں دے دل اندر ایمان کون لکھے بولو دس سو لکھیو ہے کون مٹاند ہے کچھ پینسلال نہیں نصیب لکھے سمجھانے دی کوئی نہیں کچھ پینسلال نصیب کسے لکھیا ہے پتہ نہیں ہے اس دا جڑیا دیا ہی وہاں کچھے پہن سننا نصیب لکھے اللہ فضا کیڑے کلم نہ لکھ دا ہے نون والقلم وما یسترون نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکہ بمجنون وئن لکل عجر غیر ممنون وئن مقلالا خلق عظیم اللہ باگ دے کلم دا لکھیو یا کوئی مٹا سکتا نہیں اولائی کا قطبہ فی قلوبہ مل ایمان اللہ فرما دے نے صحابہ اکرام دے دل اندر ایمان کس نے لکھیا ہے بولو اللہ فرما دے نے صحابہ لکھیا نہ دے دل اندر ایمان کون کھرچے لکھیویا رب دا ہوئے کون مٹائے جڑے لکھیویا رب دا ہوئے لہذا صحابہ اکرام دے بارے پہلا اتراض رافضی اتاکہ دل و مومن نہیں آئیے قرآن پادی تیسری عید مبارکہ ایک خاص موقع ہے جتھے پندرہ سو صحابہ اکرام موجود نے سلوہ دیبیا بیت رزوان خاص موقع ہے جتھے اندر سیدنا ابو بکر بھی موجود نے سیدنا عمر بھی موجود نے سیدنا عثمان اور علی بھی موجود نے دیگر صحابہ اکرام موجود نے جڑا کوئی ہے راف سی دنیا اندر جڑا سید نبارکہ دے بچوں سیدنا صدیق نبارکڑے زینہ عمر عثمان نبارکڑے کوئی ہے حوالہ کوئی ہے جورت تو لائیے ایسی کوئی بات جن نہیں تے پھر سنیے ابو بکر بھی موجود نے عمر عثمان بھی موجود نے سیدنا علی بھی موجود نے بہتر زوان دے موقع تے نبی علیہ السلام ایک درخت نیچے تشریف فرمانے واری واری صحابہ اکرام آرہے نے ہاتھ تو تے بیت ہو رہی ہے موڈی بیت ہو رہی ہے اور اس وجہ تو بیت ہو رہی ہے کہ سیدنا عثمان میں کوئی تقریر جڑی ہے ہو میعالی تے نہیں کر رہا میں جنگ کریں نہ پیان نہ صاحبی داندہ ہے تے دوسری رضی اللہ کیوں نواز ہے سیدنا عثمان گونج پہ جائے پورے مسجد سیدنا عثمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور توجہ فرمائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی وجہ تو بیت ہو رہی ہے آپ دی شہادہ دی خبر نبی علیہ السلام تک فاق پہنچیے کہ سیدنا عثمان شہید ہو کر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے جدو ایک خبر سنیا آپ نے فرمایا میرے سامان اگر جیسا عرام بنیا ہے لیکن عرام دی حرمتان ختم ہو گئی آنے اگرچہ بیت اللہ اندر لڑائی حرام میں لیکن عثمان نہ سنیا شہید ہو گئے نہیں عثمان دے خون نہ لو بیت اللہ دی حرمت زیادہ نہیں بیت اللہ دی شان بڑی ہے حرمت بڑی ہے لیکن عثمان نہ لو زیادہ بولو عثمان نہ لو زیادہ زیادہ نہیں فرمایا اپنے رام اتار دے اوئے ترام چھاٹ دے اوئے رام مندہ حرمتان پمال ختم ہو گئی آنے بیت اللہ دی حرمت جڑی ہے اووی اس وقت عثمان دے خوندہ بدلہ لینہ ہے آؤ میرے ہاتھ بائد کرو جدو بائد اومن لگیے چودہ سو سے تولے گے پدرہ سو صحابہ کرام موجود نے جلو سارے ہیں بیت کر لئیے اونا آیت مبارکہ آئی فرمایا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ تین چیزان دے نال میں آئیت سنا رہے ہیں وان کہ صحابہ اکرام دا ذکر ویوں میں انہا دے امان دا لفظ بھی ذکر قرآن بادیات اندروں میں تیسرا لفظ کےڑے انہا دے دل دا ذکر ویوں میں رافظیاں دا پہلا اتراد صحابہ دلو مومن نہیں مہترزین ساڑے توڑے اتراد دا جواب سنیے تسی اتراد کردے ساڑا جواب سنیے تسی ابو بکر عمر عثمان دلو مومن نہیں میں صحابہ اکرام اور انہا دا ایمان اور انہا دے دل دا تذکرہ تینو چیزان ایک آیت اندر نہ ہونتھ میں توڑا دنیا اندر بھی مجرم اور آخرت اندر بھی مجرم یہ تینو چیزان قرآن اندر موجود ساڑے اکرام دا بھی ذکر ہوئے نہ لفظ ایمان بھی موجود ہوئے نہ لنہ دے دل دے اندر ایمان دا ذکر موجود ہوئے تے خبر دین والا عالم الغیب وے قرآن دی خبر ہوئے اللہ 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 عالم الغیب وشہاد جڑے مستقبل جانن والا ہوئے جدا علم قامل ہوئے او کون اللہ دی زاد جنہ دے علم اندر کوئی بہام نہیں کوئی شاگ نہیں جنہ دا قامل علم جس اللہ نو پتہ ہے کہ کل بندہ کی کریں گا پرسویں کی کریں گا حضورت زندگی کی کریں حضورت وفات تو بعد کی کریں گا آج صدیق دی سیئیت نل کی کریں گا کل خلیفت المسلمین دی سیئیت نل کی کریں گا آج فاروق دی سیئیت نل کی کریں گا کل خلافت جدو ملے گی اس وقت کی کریں گا آج جوانی اندر کی کر رہے ہے کل بڑھا پہ اندر کی کریں گا شہادت تو پہلے کی کریں گا اپنی موت پہلے کی کریں گا جس رب نے ساری زندگی دا علم ہوئے جس رب نے سارا کچھ لکھ دیا ہوئے جس رب نے حضور دی آمد تو پہلے آدم دی پیداش تو پہلے سارے نبی دیان تو پہل لکھوا دیتا ہوئے کہ محمد پہلا خلیفہ صدی کوئے گا کوئی ہے جو کہے کہ نہیں رب کی تقدیر میں لکھا ہوا کچھ اور تھا زمین پہ کچھ اور ہو گیا اگر ایسا نہیں ہے تو میرا اپنی زبان بند کیچئے ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی انبیاء نہیں آئے تھے ابھی محمد مصطفی دنیا میں نہیں آئے تھے سوال اکم بیان نہیں آئے تھے اسمان اور زمین نہیں بنے تھے جنت اور جہنم کا یہ سلسلہ نہیں بنا تھا انسان نہیں تھے جنات نہیں تھے فرشتے نہیں تھے اللہ نے کتاب لکھ دی تھی جو اس کے پاس عرش پر مجود ہے سید بخاری کی حدیث ہے اس میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ لکھا جا چکا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد کا پہلا خلیفہ صدیق ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے پھر علی ہے جیسے عثمان پہ لکھا تھا ویسے ہی زمین پر ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ رب لکھے سید علی کو زمین پہ بن جائے صدیق یہ نہیں ہو سکتا رب امام مطیع علی کو زمین میں خلافت ملے صدیق کو یہ نہیں ہو سکتا پیغمبر مسلح پہ کھڑے کرے صدیق کو اور غزہ سمان پر کچھ اور لکھاؤ خبر تھی وہ یقینی تھی رب کی خبر حرف آخر ہے رب نے خبر دے دی میں ایسی آیت پڑھنے لگا ہو لفظ صحابہ بھی موجود ایمان کا لفظ بھی موجود تیل کا لفظ بھی موجود یہ پندرہ سو صحابہ بیت تیرے زمان درخت نیچے موجود پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے اب قرآن کی گوائی سنو تصدیق کے ساتھ تائید کے ساتھ تاقید کے ساتھ الفاظ سنیے قرآن کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین لفظ ایمان لفظ مؤمن مؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اگر ہنجھ سمجھ نہیں آئی تے دو لفظ سمجھانا چاہنا تاکہ ہر آمی 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 سمجھے پڑھا لکھا سمجھے سنیے جدو آیت مبارکہ نازل ہوئیے اور جس وقت نازل ہوئیے اور جس بارے نازل ہوئیے اس مقام دے سیدنا حسن مجود نہیں سیدنا حسین بھی مجود نہیں سیدہ فاطمہ تو ضرع بھی مجود نہیں پھر کنا دے بارے قرآن عن دل قدر رضی اللہ عن المؤمنین بہتر زوان مر سیدنا حسن بھی نہیں سیدنا حسین بھی نہیں سیدہ فاطمہ تو ضرع بھی نہیں سیدہ فاطمہ خطون جنت مدینہ پاک اندر نے حسن بھی مدینہ پاک اندر نے بچے نے قرآن کینہ نوان دے لقدر رضی اللہ عن المؤمنین صحاب اکرام دا بھی ذکر امان دا بھی ذکر تیسری شرد لقدر رضی اللہ عن المؤمنین اید یبا اون تحت الشجار تحت الشجار قرآن جا من دے قرآن دی آتے غور کرو کوئی ہے انشاء اللہ میں رافضی گردن دے قرآن دے چھوری رکھ رہے آگا انشاء اللہ رافضی جواب نہیں دے سکیں گا لقدر رضی اللہ عن المؤمن ایدہ قرآن پڑھو اینا قرآن پڑھ پڑھ مارو قرآن سناو اینا چھوری مارو آل قرآن سناو تسی اپنے سینے چاک گرو اسی قرآن سنایے تسی ماتم کرو اسی قرآن سنایے تسی گوڑے دی پوجا گرو اسی قرآن سنایے تسی گوڑے نی تھلوں دی لنگو اسی قرآن سنایے تسی تا دی تبو دی پوجا کرو اسی قرآن سنایے تسی چھوری مارو اسی قرآن سنایے تسی ماتم کر کے اپنا سینہ لال کرو اسی قرآن سنایے تسی گالی دیو اسی قرآن سنایے تسی تبرنا کرو اسی قرآن سنایے تسی مٹی رکھ خیر اللہ نو سجدہ کرو اسی قرآن سنایے دوسری جناب جنوران دی بوجا کرو حسیٰ تو انہوں قرآن سنائیے تو آڑے تبر رہے اندر انشاءاللہ قرآن دی برکت نال تو آڑا تبر رہا تھوڑ جانا ہے مغلوب ہو جانا ہے ہر پاسے تولہ ہی تولہ محبتی محبت کیسا مسلکِ آل و سنتا صدیق واسطے پیار عمر واسطے پیار عثمان واسطے پیار علی واسطے پیار اما فاطمہ واسطے عقیدت حسن حسین واسطے پیار امی عیشہ صدیقہ واسطے محبت کی نال امی حبیبہ واسطے پیار حضورتِ صحابہ واسطے پیار اہلِ بیت واسطے پیار آلِ علی اولادِ علی واسطے پیار آلِ جعفر واسطے پیار آلِ عقیل واسطے پیار حضرتِ سین الابدین نال پیار حضرت امام باکر نال پیار حضرت امام جعفر صادق نال پیار ہارے امام نال امام نکی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری نال پیار جنہیں امام آئینہیں سیدنا مادین انہوں پہ آت عقیدت محبت پیغام السلام لے آؤ میرا مسلک تولاد ہے تیرا مسلک تبراد ہے میرا مسلک محبت ہے تیرا مسلک نفرت ہے تو گالیہ دینے اسی محبت اظہار کرنے آن صحابہ کرام دینالوی اہلے بیت زام دینالوی تائیں تے ساڑی کانفرنس دونوان دفاع ساپا بیئے اہلے بیت بیئے اور سیول بخاری عمر امباب بخاری رامت اللہ علیہ نے جیتے صحابہ کرام دینے فضائلت عباب باندینے کتاب لے آئینے اہلے بیت دینے تمام محدثین کرام نے جیویں صحابہ دینے شانت کتابہ لکھی آنے اہلے بیت دینے شانت کتابہ بھی لکھی آنے جیویں اہلے سلطہ علیہ دینستگار عمر ابو بکر بچیاں دینے نام موجود نے عمر عثمان نام موجود نے اہلے قصر دینال عالی نام بھی موجود نے اہلے حسین نام بھی موجود نے حسن نام بھی موجود نے فاطمہ نام بھی موجود نے لیکن رازیو توڑے تبرہ دی اس حیثیتیں کہ نہ توڑی نہ سلندر ابو بکر دا نام ہے نہ عمر دا نہ عثمان نہ میاں شاندہ نہ ہی پیغمبتیت واج متارنہ ہے سنو اہلے دینستہ پیغام سنو اہلے سننا دا پیغام سنو تولہ دا پیغام سنو محبت دا پیغام سنو دوسرا اتراز کیتا ہے صحابہ اکرام دل و مومنی دل و امانی لے آئے میں دعویٰ کیتا ہے میں قرآن پادی روشنی عمر ایسی آیات پڑھنا چاننا تیرے اس پہلے اتراز نہ دور کرنا چاننا اور جتنے اترازات نہیں انشاءاللہ واری واری دور کرنے کوش کرنا توجہ فرمائیے رافضی یدہ پہلے اتراز صحابہ دل و مومن نہیں میں قرآن دیا اوہ ایتہ پڑھ رہے آمان جتنے اندر صحابہ اکرام دا بھی زکر ہے نہ اللہ لوں نہ دے دل دا بھی زکر ہے نہ اللہ لوں نہ دے امان دا بھی زکر ہے سنو یہ قرآن ورمائی لقد رضی اللہ عن المومنین لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبائعونک تحت الشجارہ تسی کہہ سکتے ہو لفظ ایمان بھی آگیا مومنین بھی آگیا صحابہ دا ذکر بھی آگیا دل دا قرآن سنیے فرما اذ یبائعونک تحت الشجارہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرما دینے میں راضی ہو گیا سارے مومنانال اللہ جی کیڑے مومن فرما اذ یبائعونک مبوبہ جنا تو ہڑے ہاتھ تو تحت بیعت کی تیئے یا اللہ بیتاں کئی جگہ تیویانے کیڑی بیت والے ہیں تے راضی ہوئے رب نے نہور تخصیص کر کے فرما تحت الشجارہ جنا درخت نیچے بیعت کی تیئے میں انہاں تے راضی ہویا اللہ جی انہاں اتھوں بیعت کی تیئے یا وچوں بیعت کی تیئے انہاں دے دل اتھے اندر ایمان ہے یا نہیں اللہ فرما دینے علی ما ما فی قلوبہم علی ما ما فی قلوبہم علی ما ما فی قلوبہم اللہ فرما دینے دل میں جاننا رافزی نہیں جاندہ دل کون جاندہ ہے علم ماں فی قلوبہم فعنگل السکینت علیہم وعثابہم فتحاں قریباں صحابہ اکرام دے بارے پہلے اتراز کے دلوں میں نہیں میں دلانتا تذکرہ کر رہے ہیں علم ماں فی قلوبہم فعنگل السکینت علیہم وعثابہم فتحاں قریباں فرما دلانوں میں جاننا لہذا رب نے دلان دی گوائی کی دیتی ہے صحابہ صحابہ نے مومن بھی نے بولو نا دے دلان در ایمان دی گوائی کون دے رہے ہیں اچھی بولو انہ دی عدالت کون بیان کر رہے ہیں انہ دا تذکیہ کون بیان کر رہے ہیں انہ دے دل دی تہارت پا گیدی رب پیان کر رہے ہیں لہذا صحابہ اکرام دے لیاو کیڑا اتراز صحابہ اکرام دے بارے محمد الرسول اللہ واللذی نمعاو واللذی نمعاو قرآن قرآن گوائی دے رہے ہیں واللذی نمعاو محمد مصطفی اللہ دے رسول نے واللذی نمعاو اور چھڑے انہ دے نال یعنی صحابہ اکرام نے اشتا واللکفار روح ماؤ بینہم او کانفران تے سخت نے آپ سے در میرے باننے یاب تتوجہ فرمائیے روح ماؤ بینہم اللہ فرما دے نے کہ او آپ سے در میرے باننے آپ سے محبت کرنے والے نے صحابہ اکرام دے کفی یاب تغونا فضلم یاب تغونا فضلم من اللہ ورزوان فرماؤنا دے دل اندر میری محبت میری محبت چاندنے میری رزا چاندنے دوسری اندر مالی مان لے آئینے رب اندر میری رزا لے ایمان لے آئینے دوسری اندر اتو ایمان لے آئینے قرآن اندر وچو ایمان لے آئینے دوسری جھوٹ بول دے اور بولو وَمَنْ عَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ عَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ تو بڑا سچا کوئی نہیں اللہ تو غد کے بعد کسی دی سچی نہیں ہو سکنی دوسری جھوٹ بول دے اور اب سچ کہنے سارے صحابہ مومن ہیں سارے صحابہ مومن ہیں سارے صحابہ اکرام دے دل اندر ایمان موجود ہیں توجہ فرمائیے دوسرا اتراز صحابہ اکرام دے بارے جنہوں پہلا اتراز دور ہوئے رابضی یاد دوسرا اتراز ایمان لے آئین سن کلمہ پڑے آنسی لیکن حضور دے جان تو بعد مرتد ہو گئے اسلام تو پھر گئنے ابو بکرو مرسمان رضوان اللہ علم جمعین سن لیجئے دوسرا اتراز ویکھ لو پہل اتراز دوسرا اتراز آپ پسند رہا رہے ہیں توجہ فرمائیے جیڑا بندہ آپ پہلے آندے نے پہلا اتراز کیے کہ دل و ایمان نہیں لے آئے دوسرا اتراز کیے کہ سلام دوں توجہ ہے تو آٹی پھر گئے مرتد ہو گئے نہ اوشو بلنا میں پچھو نہ چاہنا جیڑا دل و ایمان نہ لے آوے او مرتد نہیں ہوں دا او کیوں دے او تے منافق ہوں دے نالے آندے پہلے ایمان دلوں نہیں لے آئے نالے آن جو مرتد ہو گئے تو آڑی پہلی بات دوجہ نہ ٹکرا رہی ہے رافزی ہو جدو کھڑ دے ہو بات پھر ٹکرا جان دیئے جدو جھوٹ کھڑیا جائے پھر ٹکرا جان دے سنیے دوسرا اتراز تو آڑا جیڑا ہو باتے لے جیڑا تو سی اتراز کر دے ہو باتے لے کہ او اسلام تو پھر گئے میں کچھ نہ چاہنا کہ دو پھر نے اسلام دوں میرے معبوب چناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزاد فرمائیے آپ نے اہم جنتا ذکر کر دیا کر دیا صحابہ اکرام موجود رضوان اللہ علیہ مجمین آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنتی آٹھ دروازے اونگے جس جس عمل اندر کوئی تید ہوئیں گا اس دروازے چو قیامت پر آواز آئے گی ایس جو گزرو ایس جو گزرو دوجہ دروازے چو آواز آئے گی نہیں نہیں ایس دروازے چو گزرو صحابہ اکرام موجود نے سارے صحابہ دی موجود کی اندر سیدنا صدیق کھڑے ہو گئے فرمایا معبوب جی کوئی ایسا بھی توڑی امت جو ہوئے گا جنہوں قلقے آمت والے دل جنتی ہر بوئے تو آواز آوے جنتی ہر دروازے تو آواز آوے کہ ایس دروازے چو گزرو کوئی ایسا ہے توڑی امت اندر نبی پاک فرما سکتے ایسا انگیابو بکر پرشان نہ ہو تو اسی یہ سوال کیوں کر دے ہو تو ساتھ جنتی جانا ہی نہیں نوزو اللہ تو ہڑلی جنتی ہے ہی نہیں تو ساتھ میرے جان تو بات پھر جانا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے امید جنہوں جنتی ہر دروازے چو آواز ہے کہ ابو بکر تیرا شمار انجی ہوئے گا حضور کی دسنہ چاندنے کہ ابو بکر مرتاج نہیں اونگے اسلام تو نہیں پھرنگے تو آئیت نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے ساپا ہر بندے دے سانات دا بدلہ میں تنیہ در ہی دے دیتا ہے لیکن ابو بکر دے سانات دا بدلہ میں نہیں دے سکے آقل قیامت والے دے اللہ ہی بدلہ دے ہوئے گا جنہیں رب کو لوں بدلہ حج لینے جنہیں جمعیان دے ہونا پھائے پانچ ہزار در نوٹ دے ہو دوسرے دو بہت ہزار میں اپنا کٹ لے تھے باقی چار در تیرا بکایا رہ گئے میں تندیس ہوں سارے ہیں جنہ جنہ حسان کیتے ہیں حضور نے حسان اتار دیتا ہے صدیق نے آجے رب کو لوں بکایا لینے لینہ کا دو ہے قیامت نو تجھے آن دے ہو کہ او مرتاد ہو گئے انہ دے بکایا ہی لینے قیامت نو لینے جنت ہر دروازے جو صدیق نو آواز آنی ہے رب کو لوں بکایا صدیق رضی اللہ تعالی انہیں لینے ہیں اور نبی علیہ السلام نے انہیں صدیق فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے ابو بکر نے صدیق نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں پوچھنا چاہنا جنہوں رسول اللہ صدیق قول تسیہ کو پھر گئنے صدیق ہندیوں میں جیڑا پھر نوالا صدیق دی گوائی صدیق دی گوائی سچائی دی گوائی دل دی گوائی ہے تے دے کون رہنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور خود فرما رہنے انہ نبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ پھر قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ جاؤ شارہ قرآن پڑھو دیگرہ یاد پڑھو زخیرہ اسلام پڑھو اس آیت میں صدیق کو بھار نکالو کس دلیل سے نکالتے ہو قرآن کے الفاظ سنو وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ پہلے پہلے حجرت کرنے والے پہلے پہلے حجرت کرنے والے کام شروع کے طورے ہے پہلے پہلے وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ پہلے پہلے حجرت کرنے والے حجرت میں سبقت رکھنے والے حجرت پہلے پہلے کرنے والے مِن دسو صدیق تو پہلے محاجر کون تُشیان دےو مرتدو گئے قرآن آن دے وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَوْهُمْ بِعِشَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَضُوعًا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جی دے وات جنہ دی خبر ہوئے گویا او دے مرتد ہون دی نفیئے او دے کفر دی نفیئے او دی ظلالت دی نفیئے او دی گمرائی دی نفیئے تے او دے امان دی تے جنتیوں دی دلیلے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اللہ فرمان دے نے جنہ پہلے پہلے حجرت کی تیئے میں انہنا راضی بیا تے جنت انہا واسطے وے صدیق سے بڑا مہاجر کون صدیق تو پہلے حجرت کرنے والا کون ہے ایک دن سیدنا عبوبقر رضی اللہ تعالیٰ نو حجرت دا فیصلہ کیتے ہیں تے نبی علیہ السلام دے کولائے فرما مہبوب جی کو فار نے تنگ کر لیا ہے یہ آج دے کفار تنگ نہیں کر دے پرانے کفار دیگل کر رہے ہوا پہلے لگے مہبوب جی کو فار نے تنگ کر لیا ہے جینا مشکل کر دیتا ہے تے میرا دل چاندہ ہے میں مکہ چھوڑ جاواں حجرت کر جاواں فرما عبوبقر ٹھہر جاں ہو سکتا ہے اللہ تیرے پیارے نو ہی تیرے مہبوب نو ہجرتی اجازت دے 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 میں تے میں ہی ہجرت کران تے جدوں پھر اللہ پاک نے مہبوب نو ہجرتی اجازت دیتی ہے سنیے ہجرت دا مشکل ترین سفر ہے حساس ترین سفر ہے راز والا سفر ہے من دس و آسمان تے عزور دا ساتھ ایک نو بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ اختلافیوں میں اے مسئلہ تے اتفاقی میں بھیان کر رہے ہواں دنیا ساری من دیئے زمانہ سارا من دائے سارے مسالک من دینے کوئی ہے جڑا انکار دی جرت کرے میں پچھنا چاننا جدوں حضور نے ہجرت کی تیئے حضور دینال کون گے آئے ہو سکتا ہے کوئی کوئے کہ اہلِ حدیث دیا کتاب جلکھی ہے کہ نال ابو بکر گہنے شیعہ دیا کتاب جلکھی ہے کہ نال علی پاک گہنے پھر تے اختلاف ہو سکتا ہے میں پچھنا چاننا شیعوں من دسو نبی پاک نال کون گے آئے دسو سوار اپنیا کتاب باندی روشنی اندر دسو یا اپنیا کتاب باندی صحیح اندر دسو اپنیا کتاب باندی روایات دی روشنی اندر دسو حضور نال حجرت دے سفر اندر کون گے آئے علی پاک گہنے تے بیان کرو جہ حضرت ابو زر گہنے تے بیان کرو جہ سلمان فارسی گہنے تے بیان کرو یہ سیدنا مقداد گہنے بیان کرو جنہاں تُس ہی صحابہ مندے ہو اُنہا چو کوئی صحابی حجرت تے سفر اندر حضور دے نال گئے ہو وے بیان کرو یہ نہیں گیا پھر ظالموں زبانہ بند کرو اور انشاءاللہ اس وقت تک چینل نہیں بیٹھاں گے جب تک رافزیاں دی زبانہ بند کروا کے نہیں چھوڑاں گے انشاءاللہ زبانہ بند کرواں گے ہتھ کڑیاں لگواں مانگے قانون بنواں مانگے صدیق دی صداقت دے پرچم انشاءاللہ پورے مل گئی لہرہ مانگے انشاءاللہ نعرہ تکبیر شان صحابہ حقام صحابہ ایمان صحابہ غیرت سے ایمان صحابہ اور صحابی نبی مسلمان یار بیٹی ہو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی شان صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر حقوق کا 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 روٹی بھی نہیں کھا دی اسے نظر روشنی اندر قرآن دی روشنی اندر توجہ فرمائیے تاریخ کھول دے او میں قرآن کھولنا تاریخ سنو اہل حدیثہ دے سامنے تاریخ نہ پیش گیتا کرو اسی دے حدیث بھی سنت بغیر لینواز دے تیار نہیں جدو اسی حدیث سنت بغیر نہیں لیندے تاریخ کے میں لے لئیے تسی تاریخی روایات جنیا صحابہ نو متون کرن صحابہ دی شاند عزت مقام دے خلافون ساری روایات نو چلانو ثانو صحابہ نو سمجھنوا تے قرآن کاویے محمد یدیس کاویے قرآن پڑو صحابہ دی روشنی اندر صحابہ نو سمجھنوا تے صحابہ تاریخی شخصیات نے صحابہ قرآنی شخصیات نے صحابہ حدیثی شخصیات نے وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنسَار وَالَّذِينَ اتَّبَعُمْ بِعِسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُعَانِ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کوئی ہے جڑکوے حجرت اراد حضور دینال صدیق تو علاوہ کوئی اور گئے ہے نہیں سارا زمانان نے سارے مسالے کاندھے نے ساری دنیاں دیئے پوری امت جمعے کہ حضور دینال میران اراد کہا جناب صفحہ حجرت تیسا رات کان نے بولو حجرت دے سفر اندر کان نے بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یہ اینجا سمجھ نہیں ہے قرآن دی دوسری آیت فرمائے اِلَّا تَنْسَرُونَ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهِ اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُونَ قرآن دا جی بندہ دے اللہ فرمائے دے تُسی مدد نہ کرو انہا دی اللہ مدد کرے گا اپنے نبی دیکھ دوں اِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُونَ جَدْو نَبِی پاکْنُو تَحْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُونَ لکھو میری بات شیع علماء میری بات سننننن پوری دنیہ تیواز لائم جاریئے اور میری اس بات دا جواب دیںو قرآن کی اندح اِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ کافروں مکہ چو نکالن والے کافر نے تُسی آن دو نال لے جان والے کافرے قرآن آن دے کڑڈن والے کافر نے تُسی آن دو لے جان والے کافرے نوزو بلنا تُسی جھوٹ بول دیو قرآن سا چانے کڑڈن والے کافر نے صدیق نو کڑڈن والے کافر نے صدیق نو اپنے گھر چو ایمان چو کڑڈن والے اچھی اچھی بولو صدیق نو اپنے مان چو کڑڈن والے صدیق نو اپنے مان چو گڑن والے صدیق نو اپنے گھر چو گڑن والے صدیق نو اپنی جمع چو گڑن والے اید آخر جہو اللہ دین کفروں صدیق کتے کھڑے ثانی اصنین قرآن ثانی اصنین اوہ ماتم تو جان چھڑاؤ ساڑے ہل توجہ کرو ثانی اصنین ثانی اصنین ثانی اصنین از ہما فی الغار تیجہ ہے ایک ونی ایک نبی دوجہ صدیق ایک نبی دوجہ ایک نبی بولو دوسرا صدیق تیجہ توجہ ہے ایک ونی ثانی اصنین ثانی اصنین از ہما ثانی اصنین ثانی اصنین اینج رب نے جوڑے ہیں ثانی اصنین اینج رب نے جوڑے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ثانی اصنین اینج جوڑے ہیں وکھر وکھر کیتہ ہی نہیں ثانی اصنین از ہما فی الغار جب دونوں بیٹھے تے گار میں جب دونوں تھے کس میں جب دونوں تھے کس میں سانی اثنین جب دونوں تھے جب دونوں تھے گار میں جب دونوں تھے اچھی بولیے جب دونوں تھے ایک نبی دوسرا ایک نبی دوسرا مصطفیٰ کا ہم صدر مصطفیٰ کا ہم صدر مصطفیٰ کا ہم صدر سیدہ ستہ انشاء صاحب نکلی علاوہ قناہ میں اسلام مرکزی جمیتہ عدیس علاوہ مرکزی جمیتہ عدیس علاوہ سانی اثنین جب دونوں تھے اچھی بولیے جب دونوں تھے تیسرا ہے کوئی نہیں پھر سفر بھی لمبے ہے تے پھر گو دیجا حضور نو سوایا بھی ہوئے گا پھر رادیاں گلہ میں ہوئیاں انگیاں وسیطہ میں کتیاں انگیاں ثانی اثنین ادھوما فی الغار جے تسی تراوی پڑھو ہا دیکھ دے امام برگا اچھ عید پڑھی جاوے آم پھر پتہ لگنا سی جنہوں پیچھے رافزیاں نے کھڑا ہونا سی تے اگے رافزیاں اگے بھی رافزی کھڑا ہونا سی میں لگ راتی مردی ہے رب نے رافز قرآن بڑھا نہیں کونی دیتی ثانی اثنین ثانی اثنین ادھوما فی الغار کہ تے من حدیثیات اگیسی البخاری نی امی ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے امی ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے کہ تے میرے اتی الزام لگا تے پھر انہیں دن گدر گئے تے میں سوچ دی سا کہ میری برادہ اعلان ہوئے گا لیکن خواب اندر حضورنو خواب آئے گی جدے ذریعے میری برادہ اعلان ہو جائے گا میں نہیں سوچ جان دی کہ میری شان میری براد انہا ایتا چاہے گی جڑیاں مسجد اندر کی آمدہ پڑیاں جان گیاں تے جدو ای آیت مبارکہ پڑھتے ہوگو گے راب دیو تو ساں تے قرآن پڑھنا ہوندہ نہیں شو بھائیبز تو آڈے کل ہوندہ نہیں حافظ تو آڈے کل ہوندہ نہیں ترابیاں رب نے توانو دیتیاں نہیں کی جانو قرآن دی لذت آواز آن دی آواز ہو آواز تو علاوہ توانو کوئی شہ آجتاں سنائی نہیں دی توانو قرآن دی آواز آن لگی ہے رابی لکھتا ہے رابی آن دے کیڑا رابی آن دے نہ ترے رابی دے پتا ہے نہ تیرے رابی دے دادے دا پتا ہے نہ رابی دا پتا ہے نہ آواز آن دا پتا ہے تے سانو ساڑی کے سمد کیا سانی اسنین ادھو ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے ایک نبی ہے دوسرا بولو کون شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جو لیدے اندر سوا کے ویکھے اے نبی علیہ السلام نو شدیق نے ادھو ہما فی الغار ادھو یقولو لسائے بئی ادھو یقولو لسائے بئی میرا سوال ہے میں پوچھنا چاہنا او جوانو او سبولا قال جاندر پڑھنے والے یونورسٹیز دے طلباز میں توانو مخاطبہ جنہ دے ذین اندر زہر اگلیا جا رہے ہیں جنہ دے ذین زہر پھریا جا رہے ہیں صحابہ اکرام دے خلاف میڈیا تو متصر ہوں دے ہوں کدھے کسے پندے تو متصر ہوگے صحابہ اکرام دے خلاف جنہ اب چند دلائل لب لب کے تاریخی لئی فر دے ہوں میں آنا تاریخ نو چھوڑو قرآنو پڑھو عدیث دا مطالعہ کئی ہے میں توانو پچھنا چاہنا اِذْ يَقُولُ لَسَائِ بَئِينَ اِذْ يَقُولُ لَسَائِ بَئِينَ جب وہ کہہ رہے تھے اِذْ يَقُول سے مراد میرے محمد قرآن قرآن سورت و توبہ اِذْ يَقُولُ لَسَائِ بَئِينَ جب کہہ رہے تھے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے سائے بے ہی اپنے صحابی کے لیے اپنے 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 صحابی بھی لفظ ہوئے لِسَحَابِ لِسَائِ بَئِينَ جب کہہ رہے تھے اپنے صحابی کے لیے اپنے صحابی کے لیے مندسو صحابی صحابی لفظ بولنے والوں جنوں قرآن نے صحابی آنکھ ہے اوتے ابو بگرے جتو لفظ صحابی شروع ہوئے ہیں اوتے جس وجہ تو محمد نالالینو صحابہ کیا گیا ہے او پہلا شخص کون نے ابو بگر جتو لفظ استلاحی ہے استلاح صحابیت شروع ہوئی ہے اُس شخص دا نام کی یہ بولو ابو بگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بگر صدیق نے جنانو قرآن نے صحابی کا ہے صحابی عمر صحابی ہے لیکن استلاح صدیق سے شروع ہوئی عثمان صحابی ہے بلال صحابی ہے علی صحابی ہے حسنین صحابہ میں داخل و شامل ہے لیکن لفظ صحاب بھی سب سے پہلے جس ہستی پر بولا گیا وہ ابو بگر صدیق ہے جس پر لفظ بولا گیا صحابی جس پر استلاح صحابیت شروع ہوئی جسے درجہ صحابیت ملا جس پر لفظ صحابی شروع ہوا وہ ایسا بھی نہ رہا میں کیسے مان لو یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ مسجد حرام مسجد نہیں جیسے کہ کوئی کہے مسجد نفی مسجد نہیں یہ مسجد قوسر مسجد ہے مسجد نفی مسجد نہیں جیسے یہ بات نہیں مانی جا سکتی اگر سارے ساپا ہیں کوئی شک نہیں لیکن سب سے پہلے محمد کا آسابی صدیق ہے شان سدیق اکبر حریفہ بلافہ سیدنا سدیق اکبر حریفہ بلافہ سیدنا سدیق اکبر شان زہابہ ایمان زہابہ ایمان زہابہ ہر صحابی نبی اولائی کا مبرعون ممہ یقولون جڑے ساپ اکرام دے بارے بگلہ کرتے ہو بکواز کرتے ہو ساپا نہ تو برینے بولو ساپا نہ دو اولائی کا مبرعون ممہ یقولون جو کوئی ساپ اکرام دے دوسری بارے آنے ہو صحابہ آنستوں بھری نے پہلا اطراد صحابہ دل و مومن نہیں توجہ فرمائیے ادہ میں جواب قرآن دی روشنی اندر دیتا ہے صحابہ اکرام نے سوان اللہ علیہ مجمعین اسلام تو ناؤزو اللہ پھر کیسر ادہ میں قرآن نے پاندی روشنی اندر جواب دیتا ہے صحابہ اکرام دیوان اللہ علیہ مجمعین نے خلافت سیدنا سدیق رضی اللہ عنہ سینا عمر رثمان نے خلافہ چھین لئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ و تیسرا اطراز ہاں استقبال کرو کرو شاہ باجراج کرو بیٹھ گئے ہونا کرو ماشاءاللہ اہل ایدیس یوتفوس کے قائد حافظ سلمان عظم صاحب تشریف لائے اور خطیب پاکستان خاری بن یمین آبے صاحب تشریف لائے میرے تو اڑا وعدہ کی آئی بلو بلو شاہ باجر بجدوں قائدین آگئے میں عدو تقریر باس کر دے سا میں اپنے وعدے دے پکا مسیح تھی جب کم کگال کر بیٹھا پہلا اطراز صحابہ دل و مومنی اس کا جواب ہو چکا صحابہ اکرام اسلام سے پھر گئے تھے اس کا جواب ہو چکا صحابہ اکرام نے خلافت چین لی تیسین آلی سے یہ تیسرا اطراز یہاں سے انشاءاللہ اگلے سال قفت کو شروع کریں گے اقول قولی حادہ وستفاللہ لئے و لکوالسال مسلمین و آخر ضوائعا الحمدللہ ربیلہ